دارنم دیواند کے اندر یہی مفید سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہن آلیہ نے دجال کے بارے میں انہوں نے ایک روایت کی تشریح کرتے ہوئے ذرا اشتہادی بھول انہوں نے کر لی حضرت مولانا ریاست علی صاحب بجنوری اور حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب یہ اقابلین نے ان کی پکڑ کی کہا کہ تم محدی ضرور ہو اور تم مفسر ضرور ہو شیق الحدیث ضرور ہو لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات کہی ہے یہ غلط ہے جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس کے تعلق سے کتابیں لکھی گئی اور حضرت کو اتنا مجبور کیا گیا کہ حضرت نے سجدے سہو کرنے پر حضرت مجبور ہو گئے حضرت نے معافی مانگی دارنم دیواند کا مزاج رہا ہے کہ وہ باطل کو برداشت نہیں کرتا وہ منکرات کو برداشت نہیں کرتا دارنم دیوان ہی کا تو پلاتفارم تھا جس نے غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا تھا دارلوم دیوون ہی کا تو پلات فام تھا جس نے احمد رضا خان کا مقابلہ کیا تھا دارلوم دیوون ہی کا تو پلات فام تھا جس نے ابو العالی مودودی صاحب کا مقابلہ کیا تھا ارے یہی دارلوم دیوون ہی کا تو پلات فام تھا جس نے حسین احمد بٹالوی کا مقابلہ ڈپتی نظیر کا مقابلہ کیا تھا یہ دارلوم دیوون ہی کا پلات فام تھا کہ جس نے جو ہے ڈاکٹر اسرار کی تفسیر کے بارے میں کلام کیا ابوالکلام آزاد کی تفسیر کے بارے میں جو ہے نشان دہی کی یہی تھے جو مسلم یونیورسٹی کے علیگڑی یونیورسٹی کے بانی سرسید احمد خان کے بارے میں نظریات تو اجاغر کیا ورنہ دنیا ان کو کیا جانتی تھی ابوالکلام آزاد کو کیا سمجھتی تھی ابوالعالم عدودی صاحب کو کیا سمجھتی تھی دکتر اسرار احمد کو کیا سمجھتی تھی تاہر القادری کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے میراج ربانی کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے کان ہے جو مشرق سے لے کر مغرب تک شمان سے لے کر جنوب تک باطل سے برسر پیکار ہے دنیا کا وہ قون سا چپا ہے جہاں نار کے درخت کی شاخ نہ پہنچی ہو اور وہاں دارلوم دیومن کا فیض نہ پہنچ رہا ہو خود جو ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی ہو الہامی جو مدرسہ ہو خود ساخیہ کو سر نے رکھی میں خانی کی بنیاد یہاں کان اس سے تک کر لے کر وچ سکتا ہے یہ میری کیا ہماقت ہے میں کسی آیت کی قل ہو اللہ کی جو ہے تفسیر کر دیتا آیت القرصی کی تشریح کر دیتا ایک آیت لے کر پھر اس کے بارے میں کوئی چیز اپنا نظریہ اپنے اصلاح اور اپنے جو ہے اکابر کے منحس سے ہٹ کر میں کروں کان مجھے چھوڑے گا اور کان مجھے ماں